اسلام علیکم ناظرین جو بڑے بڑے استادوں کے لکھے میں کہ نص کیا تھا اور جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہی نص آپ کے گھروں میں موجود ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ قرآن دکھاتا ہوں یہ جو قرآن پاک ہے یہ عبدال یہ ہے ملنہ عبدالقادر اخند کے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ ہاتھ کا لکھا ہوا ہے جی ہاں ملنہ عبدالقادر اخند کون تھا یہ اکبر کے دور کا بہت بڑا خطات تھا اور خط نص کا بہت بڑا ماہر تھا اچھا فقیر صاحب یہ کتنے سال پرانا ہوگا یہ 15 سیکچری کا ہے یہ 400 سال پرانا ہے 400 سال اور یہ اکبر کا دور ہے شہزادہ مراد کے لئے لکھا گیا تھا اور سب سے بڑی بات اس کی اگر آپ جلد دیکھ سکے تو یہ جو جلد ہے پیپر میشے کی جلد بنی ہوئی ہے اور اب میں آپ کو اس کی زیارت کراتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الر جس ہاں لکھا ہوئے تو تمام قرآن کی آیتوں کے اوپر جو بسمیلہ لکھا ہے وہ اس بسمیلہ پر ہوتھائیں اور اس بسمیلہ پر رکھ دیجئے کمپیوٹر وائز رکھ دیجئے تو ایک بال برابر فرق نہ آئے گا آرٹ کے اندر سب سے مشکل ترین آرٹ ہے یہ خطاتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قائدے اور قیود خطاتی کے اندر مختص کر دیئے گئے کہ اگر آپ خوش ہیں تو آپ اس قائدے اور قیود سے باہر نہیں جا سکتے اگر آپ غمگین ہیں تو ابھی باہر نہیں جا سکتے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ نون یہ نون یہ نون ابھی ہر طرف یہ والا اس کو اٹھا کے اگر اس پہ رکھیں گے تو اس پہ بال برابر بھی ایک تھاؤزن ایک بال کے برابر بھی فرق نہ آئے گا فقیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ انہوں نے خطاتے کس سے سیکھی تھی ان کے استاد کون تھے یہ دیکھیں یہ پہ خطاتوں کی ہسٹری ہے پہ ان کے استاد کون تھے ان کے استاد کون تھے ان کے استاد کون تھے اور جہاں کہانی جا کے ملے گی وہ ابن مختلہ کی شاگلت ہوتا ہے کیونکہ یہ خطے نسخ ہے اس میں آپ نے مجھے کچھ جگہوں پہ دکھایا ہے جو سونے سے لکھی گئی ہیں اب جیسے اگر میں اس آیت کی بات کروں تو یہ آیت سونے سے لکھی گئی ہے پیور گولٹ اب ہزاروں قرآن دیکھیں گے جو قاتب ہوتے تھے وہ اتنا نام اکثر نہیں دیتے تھے اچھا ان کے سگنیچر ہیں اس قرآن پاک میں جی بلکل ہیں یہ سورے ناس پہ ختم کیا تمام شد لکھ دیا اور یہاں پہ نیچے دو لائنوں میں انہوں نے بقاعدہ اس کا ذکر کیا کہ میں نے یہ قرآن دس سو کچھ ہجری میں لکھا اور یہ کن کے لیے لکھا یہ شہزادہ مراد کے لیے لکھا تو یہ ایک شاہی نسخہ ہے جو میں نے آپ کو دکھایا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں سونے کا قرآن سونے کا قرآن جی بلکل سونے کا قرآن پروردگار اگر اس قرآن کو بھی دیکھ کے آپ کی حیرت گم ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرا غور فرمائیے یہ جو سونے کا قرآن ہے یہ سب سے پہلے سب سے پہلے اس کا ایک شمسہ ہے یعنی کہ قرآن شروع ہونے سے پہلے ایک چھوٹی سی دعا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت قرآن پاک ہے جی اچھا اب یہ تمام اس کے اندر دیکھیں جو جتنا بھی بلو ہے یہ لیپس لیزوری ہے جس کو ہم لاجورت کہتے ہیں یہ جو اورنجز میں ہے یہ شنگرف کا رنگ لیتے تھے اور اکثر یہ زافرانی رنگ کو بھی استعمال کرتے تھے اس میں ڈیفرنٹ کلرز ہیں اچھا یہ جو آپ قرآن دکھانے لگوں یہ بھی اجوبہ قرآن سے کم نہ ہے یہ اتنا چھوٹا سا قرآن پاک ماشاءاللہ یہ مغل اہد کا ہے اس میں قاتب کا نام ہے اور اس نے لکھا ہے کہ یہ میرا ایک سو دوہ ہنڈرڈ ان سیکنڈ قرآن ہے ماشاءاللہ یہ اس سے جو محمد قاتب تھا اس سے یہ مراد ہے کہ اس سے تمام زندگی سوائے قرآن لکھنے کے کچھ نہ کیا اس کی زیارت کروارو بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرا غور فرمائیے گا ماشاءاللہ اور یہ بھی سونے سے بنا ہوئے یہ سارا سونے کا کام ہے سونا اور اندر خط نسخ جو آج کل ہمارے گھروں میں مدارس پر موجود ہے آپ پڑھ سکتی ہیں نا اس کو بلکل یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوبصورت دیکھئے کتا پاکیزہ خط ہے خط نسخ کو کتنی خوبصورتی سے لکھا ہے بلکل اور جیسے آپ ذکر کہہ رہے تھے کہ اگر سین ہے تو سین کا ایک ہی طرز ہے نو ہے تو ایک ہی طرز ہے بلکل بسم اللہ ہے تو بسم اللہ ایک ہی طرز ہے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں فقیر صاحب بڑا اچھا لگا آج کی سیگمنٹ میں بھی ہمیشہ کی طرح ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا سیگمنٹ امید کرتی ہوں آپ کو میری طرح بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے ایکسپریسو